رام رام جائے سری رام بابا سادگی چھل پر آپ سبھی مطروں کا ہار دیکھ ابھی نندن اور ہار دیکھ سواگت ہے چلیے مطروں گاؤں پہنچ گئے ہیں اور شروع کرتے ہیں نیا بلاک کبھی ایک کبھی دو اور آسکتا پڑی تو تین بھی ریلیج کر دوں گا کیونکہ جو اس کی جو میموری ہے نا وہ خالی ہونی چاہیے دیکھتے ہیں صرف یو جنب آسکتا ہوں باگی تو پربو اچھا ہے تو چلتے ہیں کچھ نئے دکھاتے ہیں کچھ نئی بات کرتے ہیں کچھ اپنوں کو کیپچر کرتے ہیں سنری یادوں میں را دے را ہار کی دکان فیلا دی ہے سیکیور پلیس پہ رکھ دیا ہے دکان فیلی ہوئی ہے دھیرے دھیرے اس کو سیٹ کریں گے اس سے پہلے کاریے کرتے ہیں اور آ گیا ہوں بیچے باکھائی پرانا نام چانی چوک یہاں پہ کچھ ویسیز کاریے ہے اس لئے آیا ہوں ہماری اممہ جی کا گھر ہے سب کچھ فسد کو سکایا جا رہا ہے جس کو دھوپ لگانی دھوپ لگائی جاری ہے نمی دور ہوگی اور نیچے جو ہے اممہ جی کے بڑے سپتر ہیں دیلی سے بلایا گیا ہے وہاں پہ بڑے جوائی راجہ ہے ان کو بھی دیلی سے بلایا گیا ہے کیوں بلایا گیا ہے کہ آم لے کا چار بنائیں گے یہاں پہ بڑیاں بنا دی گئی ہیں تو انہیں سیکیورٹی پر پس سے یہاں بلایا گیا ہے تو انہیں کہتے ہیں ہماری بولی میں کہتے ہیں بانرا گواو تو بگر سیلری کے جو ہے ڈیوٹی پر بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے یہاں پر کیونکہ بڑیاں کا تیسٹ لینا ہے تو اسے یہ میند کرنی ہی ہوگی تو ابھی آگے ہیں چھت پر رادھے رادھے ابھی اممہ کے گھر گیا تھا وہاں جانکاری ملی ہے کہ سونو بھائی کے یہاں گرمپانی نکل لیا ہے افوا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جا کے معلوم کرتا ہوں اور ہمارے بھلا جی کو جو ہے بھاری نے جو ہے باہر کر دیئے رام رام بھاری نے گھر سے باہر نکال دیا کام نہیں کیا ہے اب ان سے معلوم کرتا ہوں پہلے کی افوا ہے کی صحیح بات ہے بھلا جی وہ بتایا کسی نے کہ سونو بھائی کے یہاں گرمپانی نکل لیا ہے سونو بھائی نیچے گرمپانی نکل لیا گھر میں ان کے تو یہ بھلا کو جو ہے بڑیوں کا باندرہ گوہ بٹاہ رکھا ہے یہاں پر پکی خبر یہاں ملے گی دونوں کاکی یہاں بیٹھی ہوئے ہیں ککا بیٹھے ہوئے ہیں اور ککا جو ہے بھی دیکھئے ہاں پر کلاکاری کر رہے ہیں یہ ککا جو ہے بھی ٹھیکے دارے ہیں ٹھیکے دار بھی ہیں مصری بھی ہیں اور دونوں لیبر ہیں دیکھیں تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی عمر پوچھیں گے تو آپ داتوں تلے انگلے دبائیں گے کہ اس ورن میں لیبر کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جندگی پر میند کی ہے اور پوچھٹی کا ہر کھایا ہے کس اٹھائے ہیں تو وہ عادت بنیوی ہے اور ہمارے آدھین چاچا جی جو ہے دھوپ کا آنند لے رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کو جو ہے بڑیوں کا باندرہ گوہ بنا رکھا ہے تو ابھی جو ہے گھر میں جو ہے ہر گھاو میں جو ہے گھر میں جو ہے عدیتر میں باندرہ گوہ بیٹھے ہوئے ہیں بابا سادگی نے اپنا کام کر لیا ہے دیکھیں کاکی جی کو آج کوئی کام نہیں ہے تو انہوں نے کام پکڑ لیا ہے کبڑے دھو رہے ہیں آج کبڑے دھونے کام کر رہے ہیں اور اب آپ آگے ہیں سونو بھائی کے یہاں سچائی چاننے کے لیے تو یہاں پہ جمین سے پانی آیا تھا شاچی جی نے جو ہے یہاں مٹی بھر دی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں گیلہ ہو رہا ہے یہاں پر تو چاچی جی نے بتایا کہ یہاں پر پانی تلاپسہ ہو گیا کھاؤ بولتے ہیں تلاپسہ ہو گیا تھا اب وہ آگ کہاں سے رہا ہے وہی دماغ لگا رہے ہیں یہاں مٹھا ہی دکھانے ہیں تو یہاں تاہلے میں لارا سکتے ہیں میں یہاں مٹھا ہی دکھانے ہیں تو چاچی جی نے بتایا ہے کہ پانی جو ہے دو دن دن سے لگاتار نکل رہا ہے تو جو افوا ہے وہ تھوڑی سی گلت ہے لیکن پانی نکل رہا ہے یہ سچ ہے تو بھائی بھی جو ہے وہاں سروے کر کے آگے ہیں اور ہمیں جو ہے سورس نہیں ملا اس کا سروت نہیں ملا کہاں سے نکل رہا ہے چلتے ہیں مٹرو کار یہ بہت ہے رادے رادے اچھا کہاں کی یہ لیبر ایسا بھی ہو تھا فون کرنے کے لیے رادے رادے مٹرو بارہ بچ کر ستائیس منٹ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہا تھا لیکن ایک گھنٹہ دکھا رہا ہے ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے مرچ پک گئی ہے یہ بھی توڑ نہیں ہے مٹرو کپڑے بھکا دیئے ہیں کل ان کا جو ہے سپاہی بھیان چلے گا مٹرو جو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ایک گھنٹہ ویٹ کرتا اس کا صدیفیو کر لیا ہے کپڑے بھکا دیئے ہیں پانی گرم کراؤں پینے کے لیے کیونکہ یہ دو دنیر ہو گئے خراب ہو گیا ہوگا آلو چھیل دیئے ہیں مرچ کے ڈنٹھل اڑا دیئے ہیں دھو کے یہاں سے رکھ دیا ہے اور یہ بھوجن مٹر کے گھر گیا تھا انہوں نے پوچھا ہے کیا کرو گے میں نے بارو تک گھر پہنچوں گا جاؤں گا کھانا اپنا بھوجن بناوں گا تو بین جی نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کو بہت بھوگ لگ جائے گی تو انہوں نے روٹی سبجی پیک کر دی ہے بہت آنند آگیا ہے دیکھ کر وہاں جا کر اب ایک ہری مرچلی ہے جو اس آنند کو دگنا کر دے گی مٹرو ماتا بہن بیٹیوں ان سب کو بابا سادگی کا بہت ہاردک ابھار ہاردک نمن پورے سممان سہیت کیونکہ جہاں گیا تھا وہاں پہ جو ہے دو بجے تو میری نینٹ اٹھ گئی تھی تین بجے جو ہے ماں بہن دیدی اٹھ گئی تھی اور وہ سارے تیاری میں لگ گئے چائے پلائی ناستہ کرایا پھر چائے پلائی سمیں ہو گیا تھا پانچ پانچ ہم ناستہ کر چکے تھے تو اپنے آپی سممان آتا ہے محلاؤں کے لئے چاہے ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو یا بابا سادگی کی دھرم پتنی ہو وہ بہت بہت اچھی دھرم بھی پتنی ہے بابا سادگی کی اور اس نے بہت دکھایا ہے کہ میں اچھی ہوں اس نے بہت سال تپسیا کی ہے بابا سادگی کے ساتھ میں تو شروع کرتے ہیں دن کا رہ دے رہ دے اور مطروں ایک بچ کے ایک اور منٹ ایک یہ ڈونہ جو ہے پانی کا بھر لیا ہے تھرمس میں فلاس میں بھر لیا ہے دوسری بار کرم کر رہا ہوں سبجی آدھی تیار ہو گئی ہے آٹا اب آپ کہیں گے گڑھائی کا استعمال کیوں کیا کیونکہ ہمارے آدھرنیے چاچے جی پوزنیاں ہو گئے ہیں تو گاؤں میں جو ہے تین دن کی چھو کہتے ہیں تو مندر میں دیا باتی نہیں ہوگی اس پرات میں جو ہے دیوالی کا پرساد رکھا ہوا ہے ابھی چمکھلا جاؤں گا چمکھلا جا کے پوچھوں گا کیا ہوتا ہے کیا سا ہوتا ہے اور جب وہ ماردزن کر دیں گے اس کے بعد ہی نیکس کروائی کروں گا تو دیماغ کا استعمال کیا کیا کروں کیا کروں تو کڑھائی راز آئی اس میں جو ہے آنٹا تیار کر دیا ہے تو ایک گھنٹا وہاں برباد نہ کر کے اتنا سارا کام کر لیا ہے اور ابھی جو ہے ایک گھنٹا آٹھ منٹ باقی رہ گیا ہے اس میں میرچ توڑ سکتا ہوں یا کل توڑوں نہ کل توڑوں گا کیونکہ کل آٹھ میرچ پک جائے گی تتہ پانی گرم ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں جو ہے یہاں پر ہو جائے سواہا رادے 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 دھنیواد جائے سوی رام جائے دے بومی اترا کھنٹ بھارد ماتا کی جائے جائے ہند